ہلو فرنڈز ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں میں محمد نوفل صوفان بلانسٹو سن نوفلز اکیڈمی دیکھیں آج کا جو ٹاپک ہے اس کی ہیڈلائن تو یہ ہو سکتی ہے کہ فیکشنل پولٹکس ان پاکستان سنس 1947 تو 1958 لیکن میں آپ کو اس پوری پریزنٹیشن کے اندر پاکستان کی پوری کی پوری پولٹکس کو ہی بتاؤں گا اور چونکہ میں نے سوال CSS سے لیا اس لئے اس کی ہیڈلائن میں نے یہ بنائی ہے لیکن آپ کو پاکستان کی پولٹکس کی پوری ٹائم لائن میں اس پوری پریزنٹیشن میں مختصرا جلدہ جلد دینے کی کوشش کروں گا جڑے رہی گا آپ کو بہت ساری معلومات سے جو ہے وہ استفادہ حاصل ہوگا اور آپ یہاں پہ جانیں گے کہ پاکستان کا پولٹیکل جو سفر ہے وہ کس طرح سے میچور ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس سفر کے اندر کون کون سے مسافر تھے بہت امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے خاص طور پر کمبائن کمپیٹیف ایگزیمنیشن کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ پریزنٹیشن سننا اور جاننا اور دیکھنا ضروری ہے دیکھئے سوال میں نے جو اس کی ہیڈلائن جو یہ لیے فیکشنل پولٹیکس پاکستان 1947-58 یہ بسیکلی اس کا اریجنل ٹاپک نہیں ہے یہ 1947 سے 2022 تک ہی میں کور کروں گا سوال جو لیا گیا وہ سی ایس ایس کے پاکستان افیرز کے 2022 کے پیپر سے لیا گیا جس میں ایگزیمنر پوچھتا ہے کہ اب جو یہ ایمپیکٹ ہے نا ڈیموکریٹک پروسس آف پاکستان پہ اس ایمپیکٹ کو ڈیموکریٹک پروسس آف پاکستان تو یہ بسیکلی آپ آنورڈ 1958 سے لے کے 2022 تک کبھی تو ایرا بتائیں گے نا تو وہ ایرا آپ اس جگہ سے بتائیں گے ایمپیکٹ آن دیموکریٹک پروسس آف پاکستان اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ فیکشنل پولیٹکس اصل میں اس نے آپ کو ہنٹ دیئے کہ پاکستان کی جو دیموکریٹک پروسس ہے اس کا ذمہ دار جو فیکشنل پولیٹکس ہے خصوصا جو 1947 سے 1958 تک ہوتی رہی وہ اب اس کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ آخر سی ایس ایس کا ایک زیمینر پوچھنا کیا چاہ رہا ہے پہلے جو اس نے فیکشنل پولیٹکس کی ایک terminology ڈالی پہلے اس کو دیکھ رہے تھے what do you mean by the فیکشنل پولیٹکس تو بیسیکلی فیکشنل پولیٹکس کے مطلب کیا ہے تو کہتا ہے بیسیکلی فیکشنل پولیٹکس means parties within a party یعنی کہ ایک پارٹی کے اندر سے دوسری پارٹی کا جنم لینا جو ہے یہ فیکشنل پولیٹکس ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان میں تو خاص طور پر ایک پارٹی جب ٹوٹتی ہے تو اس کے اندر سے دوسری پارٹیاں جنم لے لیتی ہیں چنانچہ جو سوال اس نے examiner نے بنایا ہے وہ 1947 سے 1958 تک کا اس لیے بنایا ہے اس نے کہ بیسیکلی وہ blame کرنا چاہتا ہے کہ یہ وہ era ہے جس کے اندر فیکشنل پولیٹکس اپنے اروج پہ آئی اور یہاں سے پھر پاکستان کی جو پولیٹکل جو رینا ہے اس کی ایک بیس بنتی ہے اور یہاں سے پھر وہ آپ democratic process کو آگے بڑھتے دیکھتے ہیں بہرحال وہ اللہ انڈیا مسلم لیگ تھی جو پاکستان کو بنانے والی تھی اور اس کے بعد جب وہ پاکستان بن گیا تو اس کا نام تبدیل ہو کے 1947 سے پاکستان مسلم لیگ اس کا نام ہو گیا یعنی کہ مسلم لیگ سمپلی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے تو کرتا دھرتا مسٹر جنہ تھے اور اب مسٹر جنہ ہی نہیں رہے 1948 کے بعد تو وہ جو کولیپس تھا وہ پھر آگے چلتا چلا گیا ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ کہ پاکستان مسلم لیگ یا مسلم لیگ جو جنہ کی مسلم لیگ تھی یہی ماں بنی ان ساری پارٹیوں کی جو آج آپ پاکستان کے اندر زیادہ تر دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ بنگلہ دیش میں بھی جو پارٹیاں دیکھتے ہیں ان کی بھی ماں جو ہے یہ مسلم لیگ یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ جنہ والی مسلم لیگ ہے یہ وہ مسلم لیگ ہے ٹھیک ہے اب یہ اس لئے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے دیویجن کا شکار ہوتی چلی آتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی گروہ جو ہے وہ ڈیویلپ ہونا شروع جاتے ہیں اور یہاں میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان اس لحاظ سے ان لگی رہا کہ جو اتنے یعنی کہ اتنے عظیم لیڈر جو پاکستان کو اللہ نے دیئے مسٹر جنہ کی صورت میں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کمال پرسنالٹی تھی محمد علی جنہ کی اور وہ پاکستان کے بنانے کے ایک سال زندہ رہے یہ ایک بڑا انفرچنیٹ رہا اگر آپ دوسری طرف دیکھیں جوہرلان رہرو صاحب جو ہے یہ انیس سو سیتالیس سے انیس سو چونسٹر تک جو ہے وہ انڈیا کے پرائم نیسٹر ہے یعنی کہ وہ اپنی آخری سانس تک جو ہے وہ انڈیا کے پرائم نیسٹر تھے اب یہ بہت لمبا عرصہ مل جاتا ہے جس کے اندر انہوں نے one of the founding fathers being one of the founding fathers انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کو وہ ڈاکٹرائن دے دی وہ maturity دے دی constitution دے دیا اپنی مرضی کا یعنی کہ وہ سب کچھ کرنے میں کامیاب رہے جو کہ اس وقت انڈیا کی ضرورت تھی انہوں نے بہت حد تک انڈیا کو politically stabilize کر دیا institutions کو کھڑا کر دیا اور وہ جو ڈاکٹرائن جو founding fathers کی ڈاکٹرائن تھی وہ originally implement ہو گئی جو بھی ڈاکٹرائن تھی وہ ان کی ڈاکٹرائن تھی میں اس بارے میں ڈٹین نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ انڈیا کے اندر وہ implement ہو گئی دوسری طرف پاکستان کے اندر آج تک اس بات پہ ہی بحث رہتی ہے کہ جنہ کا جو ہے ویجن کیا تھا جنہ محمد علی جنہ کیسا پاکستان چاہتے تھے اس پہ ایک بحث رہتی ہے اس میں بڑے عدب کے ساتھ کیونکہ بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو بہت ساری چیزیں مزید تفصیل طلب رہ گئیں کہ اس پہ مزید تفصیل اگر آ جاتی تو زیادہ بہتر ہو جاتا اور اس کے ساتھ محمد علی جنہ صاحب وہ پاکستان کے بہت سارے اداروں کو جو ہے اسٹیبلائز کر جاتے اگر ان کو دو تین سال اور مل جاتے تو یہ ایک بڑی مقصد یہ کہ ایک انفرچنیٹ پاکستان کے ساتھ رہا ہے اول پاکستان عوامی مسلم لیگ جو کہ پہلا فیکشن تھا یہ انیس سو ننچاس میں حسین شہید سوروردی بناتے ہیں اور بیسیکلی اس کے پیچھ انفرچنیٹلی جو ہے وہ اردو بینگولی کانٹروورسی کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا شخصانہ ہے اس کی ٹیٹل میں نہیں جاتے ہیں یہ تو بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہو سکتی اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیکشنل پولٹیکس ہوتی ہے پاکستان کہندہ تو حسین شہید سوروردی بہرحال ایکیوز کرتے ہیں لیڈرشپ کو کہ وہ ایلیٹیزم کا شکار ہو گئی ہے مسلم لیگ جو پرانی مسلم لیگ ہے اوریجنل مسلم لیگ ہے اس کی لیڈرشپ ایلیٹیزم بتائیں بیسیکلی مسلم لیگ جو اوریجنل مسلم لیگ ہے اس سندھ کا تعلق تھا یعنی کہ پہلے پرائم نیسٹر لیاقت علی خان دوسرے پرائم نیسٹر خواج نازم الدین تیسرے پرائم نیسٹر محمد علی بغرا چوتھے پرائم نیسٹر چودری محمد علی ان سب کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ سے بھی کم تھی شاید آئی آئی چندری گر صاحب سارے مسلم لیگ سہین کا تعلق تھا اس کے بعد اگلا دور جب آتا ہے جس وقت پنجاب سی ایم افتخار حسین خان ممدود جو جنہ مسلم لیگ کا قیام کرتے ہیں اور یہ بہت قریبی ساتھی تھے محمد علی جنہ کے اور ان کو پنجاب کی سی ایم شپ سے ہٹا دیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان پر یہ بلیم تھا کہ وہ دس آب کر رہے ہیں پارٹی ڈائریکشنز کو ٹھیک جی سہوروردی اینڈ ممدود اب جو سہوروردی صاحب نے اپنی ایک پارٹی بنائی اور ساتھ میں ممدود صاحب نے اپنی پارٹی بنائی مسلم لیگ کے فیکشنز تھے وہ دونوں مسلم لیگ کے فیکشنز آپ ملتے ہیں اور جنہا عوامی مسلم لیگ کا قیام ہو جاتا ہے ٹھیک جی نائنٹین فیفٹی میں جنہا عوامی مسلم لیگ بن جاتی ہے ممدود صاحب اور افتخار ممدود صاحب اور حسین شیئی سوروردی مل کے اس کو بناتے ہیں اس کے وقت نائنٹین فورٹی نائنٹین میں ہی اس سے پہلے میاں افتخار صاحب بھی ایک طرف پاکستان مسلم لیگ اس کو چھوڑ کے آزاد پاکستان پارٹی کا قیام کرتے ہیں ایوب خورو صاحب جو سندھ میں ایکٹیو ہوتے ہیں مسلم لیگ کی طرف سے اور بہتران جو ہے وہ پولیٹیشن ہیں تھے اس وقت بھی تو وہ سی ایم تھے سندھ کے اور انہوں نے بھی مسلم لیگ کو کوئٹ کرتے ہیں اور سندھ مسلم لیگ کا قیام نائنٹین فیفٹی ٹو میں کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کتنے سارے فیکشنز بنتے آ رہے ہیں نائنٹین فیفٹی تیری کے اندر سوروردی جو جنہ عوامی مسلم لیگ تھی اس میں سے لفظ مسلم کو جو ہے وہ ریموف کر دیا گیا اور جنہ عوامی لیگ جو ہے وہ بن گئی ٹھیک ہے جی کہتا ہے فروم ایٹس نیم بکیم انٹائیلی سیکلر سینٹرل لیفٹ پارٹی اب یہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بنگول کے اندر بہت زیادہ ڈومیننٹ ہوتی جا رہی تھی یہ جنہ عوامی مسلم لیگ تو اس میں سے مسلم لیگ کا لفظ ہٹا کے اس کو تھوڑا سیکلر ٹچ دیا گیا اور اس کا نام جنہ عوامی لیگ کر دیا گیا تو اس کو ایک سیکلر ٹچ دینے کے لئے ایسا کیا گیا ممدود قویٹ پارٹی اور یقیناً سروردی کی پارٹی تھی اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ الائنس ہوتا ہے اور یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ بند دی ہے اور یہ جنہ عوامی لیگ اور لیف ونگ دیموکریٹک پارٹی اور لیف ونگ پیپلز کمیٹی پارٹی اور اس کے ساتھ نظام اسلامی پارٹی ان کا جو ہے یہ ایک الائنس تھا جو یونائٹڈ فرنٹ کلائیا اور اس کے اندر یقینا جو مین پولیٹیکل پارٹی تھی وہ حسین شہید سروردی صاحب کی عوامی لیگ تھی ٹھیک ہے جی تو جنہ عوامی لیگ جو ہے وہ یونائٹڈ فرنٹ کلائی اور یونائٹڈ فرنٹ نے جو ہے وہ دو سو تیئیس سیٹے جیت لی تین سو نو سیٹس میں سے کہاں ایس پاکستان میں پروینچل ایکشن میں تو اب یہ دکھ رہا ہے کہ انیس سو چوون میں پکچر سامنے آ رہی ہے کہ ایس پاکستان کے اندر جو ہے جو ہے جنہ عوامی لیگ حسین شہید صورورواردی کی جو ہے وہ آپ کو دومینیٹ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ جو ہے جنہ عوامی لیگ وکٹری وڈ گو آن گف صورورواردی انہف انفلینس تو بکم پاکستان پرائم مینیسٹر انیٹین فٹی سکس اور اس وجہ سے جب جنہ عوامی لیگ اتنی بڑی سکس حاصل کرتی ہے تو بلاخر جو ہے حسین شہید صورورواردی یہ پہلے جو ہے وہ پاکستان کے سکندر مرزا اور ساتھ میں پہلے پریزیڈنٹ بھی بن گیا پاکستان کے انیس سو چھپن کے اندر تو یہ ان کی جو ہے وہ اسٹیٹس ہے انہوں نے ریپبلکن پارٹی کی فارمیشن کی مسلم لیگ کے اندر سی انہوں نے ایک نیا فیکشن کریئیٹ کیا جس کا نام انہوں نے ریپبلکن پارٹی رکھا یہ یاد رکھئے کہتا ان ایس پاکستان جنہ عوامی لیگ انکریزنگ بکم بنگولی نیشنل آٹفیٹ اب دوسری طرف جیسے میں پہلی بتا چک ہوں کہ جنہ عوامی لیگ تھی وہ ایک بنگولی تنظیم کے طور پر وہاں پہ جڑے پکڑنا شروع کر دی کیونکہ پاکستان کے اندر ویسٹ پاکستان کے اندر جنہ عوامی لیگ کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی تھی جنہ عوامی لیگ جو جڑے تھی آج موجودہ بنگلہ دیش جڑے اس نے پکڑنا شروع کر دی کہتا ان چینج نیم عوامی لیگ نائنٹین فیفٹی سکس اور انیس چھپن گئی سال تھا جب جنہ عوامی لیگ نے جنہ کا نام بھی پارٹی میں سے نکال دیا اور اب وہ نہیں سمجھ دیتے کہ جنہ کا نام ان کے لئے ضروری ہے اور اس کا نام عوامی لیگ کر دیا نینٹین فیفٹی سکس ٹھیک ہے جی دیکھیں کس طریقے مسلم لیگ کئی فیکشن ہے بہت کم لوگ کو پتا ہو کہ عوامی لیگ مسلم لیگ کا ایک فیکشن ہے اس کے بعد کہتا ہے اور یہی وہ پارٹی تھی جس نے انیس سو اکھتر میں نیو سٹیٹ بنگلہ دیش کو بنانے کا اہم کردار ادا کی شیخ مجیب الرحمن کی سربراہی میں اور شیخ مجیب الرحمن جہاں وہ نیوز میں آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ وہ حسین شہید سروردی کے ہی ایک شاگر تھے نوجوان شیخ مجیب حسین شہید سروردی کی سینئر پرسنیلٹی کے انڈر ہی گرون اپ ہوا اور یوں پھر آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش بنانے کے اندر جہاں وہ اس کا کردار آپ کو نظر آتا ہے وقت کروٹ بدلتا ہے اسکندر مرزا نے اپنا عوضہ سنبھالا اور ایوب خان چیف آرمی سٹاف بن گئے اسکندر مرزا کو وہاں سیٹھ آیا اور خود پریزیڈن بن گئے اب یہاں سے فوج کامل دخل آپ کو نظر اسکندر مرزا ایسا کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اسکندر مرزا بھی ان کا تعلق بھی بنگول سی تھا ٹھیک جی تو وہ ریموو ہوتے ہیں اور ان کے ریموو ہونے کے بعد آیوب خان خود اقتدار کو سمال لیتے ہیں اور آگے کہانی بڑھتی ہے ساتھ بھی مسلم لیگ اور پاکستان مسلم لیگ اب یہ مسلم لیگ جو ہے وہ آیوب خان کی مسلم لیگ ہونے جاری ہے اور یہ پاکستان مسلم لیگ کے لائیں ٹھیک ہے جی اب یہاں سے پاکستان مسلم لیگ کی کہانی آپ کو پتہ چلے گی سردار آیوب خان اور ممتاز دولتانہ صاحب نے 1962 میں ایک اور سیاسی جماعت آغاز کیا مسلم لیگ کا یہ فیکشن تھا مسلم لیگ کے اندر سی جنوہ تھا مسلم لیگ کانسلس کا نام پڑا 1965 میں پاکستان کے اندر پریزیڈنشل کائنڈ کے الیکشن ہوتے ہیں اور کیونکہ پاکستان 1962 کائن تھا وہ اس طرح سے دیزائن ہوا تھا کہ وہاں پہ پریزیڈنشل سورٹ آف سسٹم تھا فاطمہ جنہ یوب خان اور فاطمہ جنہ کھل کے سامنے آئے دو پاکستان کے لیڈرز اس وقت یوں فاطمہ جنہ ایک ایسی پرسنلٹی کے طور پر سامنے آ رہی تھی جس میں عوامی لیگ اور عوامی لیگ کے ساتھ ساتھ نیشنل عوامی پارٹی اور ساتھ ساتھ میں نظام اسلامی پارٹی اور ساتھ میں جماعت اسلامی سب کی کم مائن کینڈیڈیٹ کے طور پر فاطمہ جنہ ابرتی ہیں ورسز ایوب خان اور ہوتا یہ کہ ایوب خان 64 فیصد ووٹ لے کے فاطمہ جنہ کو 36 فیصد ووٹوں سے ہرا دیتے اور ملک پھر پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں ان 1969 ایوب رجیم فیرڈ آن اور بلاخر ہر اروج کو زوال سال 1969 آتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایوب خان اب ان کی اختدار کا خاتمہ ہوتا ہے اور ان کی رجیم فیرڈ آن ہو جاتی اور اسی دوران میں ذلفقال علی بھٹو کا رائز ہوتا ہے ذلفقال علی بھٹو صاحب پی ایوب خان والی جو پاکستان مسلم لیگ تھی اس کو جو کوئٹ کرتے ہیں اور اپنی ایک پارٹی بناتے ہیں اور اس پارٹی کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی آپ دیکھتے ہیں یہ ایک اور نئی پارٹی بن رہی ہے حالانکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نئی پارٹی ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیکشن ہے اگر آپ نظریہ سے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات سے کوئی اگری نہ کریں لیکن زیدہ بھٹو پی ایمیل کنونشن کو چھوڑ اپنی اُبھرتے وے اور پاکستان پیپرز پارٹی کا ستارہ بنتے ہیں یہ وہ وقت تھا جبکہ عوامی لیگ اپنے پر نکال رہی تھی اور اس نے دیمانڈ کر دیا آٹونومی کے لیے بنگولی ریجن کے لیے جو بنگولی میجورٹی ریجن تھا اس کو آٹونومی دینی کی اس نے دیمانڈ آتا ہے اور نیو جو ہے یہ کور فیکشن آپ کے سامنے آتا ہے بنگلہ دیش ایز سوورن اس ٹیٹ اور انیس سو اکتر میں یہ واقعہ پیش آتا ہے اور دسمبر کا مہینہ تھا انیس اکتر بنگلہ دیش کا قیام اب دوسری طرف انیس سو تیہتر کے اندر سندھی لیڈر پیر پگارہ جو پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق تھا پی ایم ایل سے اور وہ جو ہے وہ اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کانسل اور پاکستان مسلم لیگ کنونشن کو مرش کر سکے اور مرش کر کے ایک نئی پارٹی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل گروپ جو انہوں نے بنایا یہ آپ دیکھ سکتے انیس سو تیہتر کے اندر پاکستان مسلم لیگ فنکشنل گروپ آپ کے سامنے نظر آ رہا ٹھیک ہے جی تو یہ پیر پگارہ صاحب بناتے انیس سو تیہتر میں اس کے بعد انیس سو چھتر میں پاکستان نیشنل الائنس واس فارم پی این اے یہ اصل میں نو پارٹیوں کا الائنس تھا جو انٹی پاکستان پیپرز پارٹی پارٹیاں تھیں سب کی سب ایک جگہ پہ جمع ہو گئی اور انہوں نے ایک الائنس بنایا اور ان کا ایک پروٹیس سٹارٹ ہوا انیس سو چھتر میں جو جنرل زیا کو انیس سو ستتر میں انہوں نے ماشاءاللہ امپوس کر دیا پاکستان کے اندر اور پھر ایک بار آپ دیکھتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز بین ہو جاتی ملک قاسم صاحب اور اس بات پہ کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے جنرل زیا کو جو ویلکم کیا تھا اس پارٹی کو الویدہ کہتے ہیں اور پاکستان مسلمی قاسم کا قیام کرتے ہیں بہرحال جنرل زیا بکیم دو پریزجنٹ اور ماشاءاللہ جنرل زیا نے بلاخر صدر بننے کے بعد انیس سو پچیاسی میں ماشاءاللہ کو لفٹ کیا اٹھا لیا اور جنرل الیکشنز مناقض کر آئے یہ الیکشنز محمد خان جو اس کے نتیجے میں پرائم پارٹی پی ایم ایل فنکشنل انٹو یونائٹڈ پی ایم ایل اور یوں جو ہے یہ کیونکہ محمد خان جنرل صاحب کا تعلق پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے تھا تو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا نام چینج کیا اور اس کا نام یونائٹڈ پاکستان مسلم لیگ لگ دیا اور یوں انہوں نے زیا کو سپورٹ کیا اور زیا نے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی سپورٹ رہتا ہے محمد خان جنیجو کے لیے اور 1988 کے اندر جب جنرل زیا کا حدثہ ہوتا ہے اور اس کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں تو اس وقت آئی جی آئی کا فارمیشن ہوتا ہے اور اس آئی جی آئی کی جو بڑی قیادت تھی وہ میاں نواشی صاحب اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے جو ہے وہ اس وقت مین کرتا دھرتا تھے اور وہ آئی جی آئی کو لیڈ کر رہے تھے اور بیرحال آئی جی آئی جو ہے 1988 کے الیکشن میں کامیاب نہیں ہو پاتی جنرل زیا کے جو حاصل تھا اس کے فوراں بعد یہ الیکشن ہوتے ہیں اور لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر کامیابی حاصل کرتی ہیں بنظیر فرسٹ وومن پرائم نیسٹر آف پاکستان فرم پی 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 لیکن پریزیڈن غلام عساق خان صاحب جہاں ان کو جو ہے وہ اس وزارت عظمہ سے الگ کر دیتے ہیں ان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ اختیار پریزیڈن آف پاکستان کے پاس موجود تھا کہ وہ اسیمیلی کو جو ہے وہ ریموف کر سکتا تھا تو وہ جو ہے وہ جو نواز شیف صاحب ہیں وہ آئی جی آئی کی مدد سے ان کا پورا پولیٹیکل الائنس تھا پاکستان مسلم لیگ کی سربراہی میں پورا کا پورا ایک پولیٹیکل الائنس جس نے دیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ آئی جی آئی جو ہے وہ پاکستان کے انیس نووے کے الیکشنز کو جیتنے میں کامیاب ہوتی ہیں نواز شیف صاحب پہلی دفعہ پرائم نیسٹر بن جاتے ہیں اس وقت نواز شیف صاحب اپنی پولیٹیکل پارٹی کا نام پی ایم ایل سے پی ایم ایل نواز گروپ کر دیتے ہیں ایک بار پھر از ایس پریزیڈنٹ آف پاکستان اس دفعہ نواز شیف صاحب کو بھی وزارت عظمہ سے ہٹا دیتے ہیں پرائم نیسٹر نواز شیف صاحب کی گورنمنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اور انیس سو ترانوے کے اندر ان پر بیوہی الزام کرپشن کے الزام لگتے ہیں پاکستان مسلم لیگ ان ون دی الیکشن آف نائنٹین نائنٹی سیون اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی تری کے بعد جو ہے وہ پھر سے بے نظر بھٹو ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پرائم نیسٹر بنتی ہیں لیکن ان کو بھی فاروق لغاری صاحب ان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور اب انیس سو ستانوے کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن پھر سے ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ جیتنے میں کامیہ بجاتی ہیں اور اس کے دو سال کے بعد انیس سو اننانوے کے اندر جنرل پروید مشرف صاحب جاہے وہ کوڈیٹارٹ کرتے ہیں انیس سو اننانوے کے اندر اور جاہے وہ نواز شریف صاحب کو جاہے وہ ان کی وزارت عظمہ کے عوضے سے برطرف کر دیتے ہیں اور نواز شریف کنویکٹڈ لائف ان پریزن فور کرپشن انڈ ہائی جیکنگ چارجز ان کے اوپر الزام لگتا ہے نواز شریف صاحب کے اوپر کہ انہوں نے کرپشن کیے اور ہائی جیکنگ کیے اور یوں جو ہے وہ ان کو لائف ان پریزن جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے لیکن وہ بہرحال وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں اور سعودی عرب یہ چلے جاتے ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے بہرحال اس وقت میں آپ کی نالج کے لئے کہ وہاں سے رہا ہو جاتے ہیں اور سعودی عرب چلے جاتے ہیں اور اسی دوران میں میں آپ کو یہی بتا دوں کہ پی ایم ایل جنیجو واس فارمڈ یہ ظاہر سے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کا ایک اور فیکشن تھا جو کہ محمد خان جنیجو کا انیس سو ترانوے کے اندر جو ڈیمائس ہوا تھا اس کے بعد جو ہے حامل ناصر چٹا نے بنایا تھا اسی طریقے سے منذور خان منذور وٹو صاحب تھے انہوں نے دوہزار آٹھ کے اندر پی ایم ایل جنا بھی بنائی یہ بھی جو ہے وہ پی ایم ایل جنیجو کا یہ ایک فیکشن تھا یہ بھی بنی میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ فیکشن سارے کے ساتھ آپ کو پتہ چل اب ہوتا ہی ہے کہ انیس سو ننانوے کے اندر جب پروز مشروف صاحب جو ہے وہ نواز شیف صاحب کو جو ہے وہ ان کے عوضے سے برطرف کرتے ہیں تو ایک نیا دور کا آغاز ہونے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑے رفت پڑتی ہے بہت بڑے بڑے جو نام تھے جس میں چودری شجاعت حسین چودری پروز علاہ یہ دونوں بھائی تھے اس کے ساسد مشاہد حسین اور شیخ رشید جو ہے وہ کھل کے جو نارشی صاحب کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں اور پروز مشروف کی سائیڈ لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو کا قیام ہوتا ہے یعنی پاکستان مسلم لیگ قائد بہرحال وہ اس انلائٹنڈ موڈریشن کے نارے کے تیج جو ہے وہ پاکستان کے دوزار دو کے الیکشن پی ایم ایل کیو جیت جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ این سے ہی ایک میمبر تھے زیاؤل حق کے بیٹے اجاز الحق وہ بھی ایک جو ہے وہ اپنا ایک الگ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کا فیکشن جو ہے وہ قائم کرتے ہیں سمالس فیکشن تھا پاکستان مسلم لیگ کا بہرحال یہ بھی ایک پارٹی بنی پی ایم ایل کیو جو ہے وہ دوزار آٹھ کے الیکشنز کو ہار جاتی ہے اور جو اب دوزار دو کے اندر جس پارٹی کو پی ایم ایل کیو کو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ الیکشنز کو دوزار دو میں جیتی ہے دوزار آٹھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اس کو شکست کا سامنا ہوتا ہے بڑی شکست پی ایم ایل کیو اٹھاتی ہے دوزار آٹھ کے الیکشنز کے اندر وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے آپ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوزار تیرہ کے الیکشنز کے اندر پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے بہت بری طریقے سے شکست دیتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے جو ہے وہ قائد جناب نواز شیف صاحب جو ہے وہ تیسری دفعہ جو ہے وہ ملک کے پرائم منسٹر بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایک اور چیز یہ کہ پاکستان مسلم لیگ کیوں کہ ایک میمبر شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اسی اسنا کے اندر ایک اور نئی پارٹی کا جو ہے وہ بڑی چھوٹی سین کی پارٹی ہے اور یہ پارٹی جو ہے وہ عوامی مسلم لیگ یعنی کہ اے ایم ایل کہلاتی ہے ایک نئی پارٹی جو ہے وہ جنم لیتی ہے مسلم لیگ کے ہی پیٹ سے اور اس کا نام تھا اے پی ایم ایل آل پاکستان مسلم لیگ یہ جو ہے فیکشن جو ہے پرد مشرف صاحب نے جو ہے بنایا جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے اس پارٹی کا قیام کیا آخر میں یہ کہ اب اس وقت کیا کنڈیشن ہے تو on 11 اپریل 2022 پاکستان مسلم لیگ نواز آہ گروپ کے جو ہے وہ شہباز شریف جو کہ اس پارٹی کے جو ہے وہ موجودہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اس پارٹی کے اور یہ چھوٹے بھائی ہیں نواز شریف صاحب کے 11 اپریل 2022 کو پاکستان کے 23 میں آہ پرائیم نیسٹر جو ہے وہ بن جاتے ہیں اور آہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ اس سے کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ٹیبل ہوتی ہے اسیمبلی کے اندر اور عمران خان جو ہے وہ وزارت ازمہ کے عودے سے برطرف ہو جاتے ہیں اور یوں آہ گیارہ اپریل 2022 کو پی ایم ایل این کے جو ہے وہ آہ شہباز شریف جو کہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ اور نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی بھی ہیں تئیس میں وزیر اعظم کے طور پاکستان کے جو ہے وہ اس عودے کو سمالتے ہیں تو یہ اس وقت تک کی جو ہے میں نے پوری اپ ڈیٹ کری آئے ہوب کہ آپ کے لئے جو یہ پریزیڈنٹیشن ہے بینیفیشل اور اگر آپ کو ای پیزیڈنٹیشن پسند ہے تو ریG